بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلے سال رمضان کی بات ہے غالباً کہ پاکستان کے اندر حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم پی ٹی وی پر ایک ڈراما نشر کریں گے جس کا نام تھا ارتغل غازی بہت لوگوں نے دیکھا اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا پی ٹی وی نے پہلی مرتبہ یوٹیوب کے اوپر اتنے سارے ملین کے اندر ویوز حاصل کیے سب لوگوں نے اس کا سیزن ون یا ٹو دیکھا مجھے اس ڈرامے کے بارے میں کوئی خاص اتنی انفرمیشن نہیں ہے نہ میں نے یہ دیکھا نہ میں اس میں انٹرسٹڈ تھا نہ میرے پاس اتنا وقت تھا شاید میں بھی یہ ڈراما بہت اچھا ہوں کیونکہ جتنی اس کی تعریف ہو رہی تھی اس سے یہی لگ رہا تھا کہ یہ ڈراما کم از کم مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پسند کیا گیا اس وقت پاکستانیوں نے ارتغل غازی کے ساتھ بہت زیادہ محبت پیدا کی مطبقہ جو ارتغل غازی کا رول پلے کر رہا تھا جس کا نام انگن الٹان ہے اور بقاعدہ اس کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیئے اس کے بارے میں ڈاکومنٹریز بننا شروع ہوگی اس کی انٹریوز کرنا شروع کر دیئے اس کے بارے میں جناب بتانا شروع کر دیئے وہ کہا پیدا ہوا کتنے پیسے لیتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک پاکستانی تھا کاشف ضمیر بزنسمن جس نے اس کو پاکستان بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ روپے دیں گے اور ایک معایدہ کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور وہ بچارہ واپس گیا وہاں پر اس کو پریس ریلیس جاری کرنی پڑی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے انگن الٹان کو جو کہ ارتغل غازی کا کردار پلے کر رہا تھا مطبقہ وہ اس ڈرامے کے اندر ایکٹر تھا جس طرح پاکستان میں ہم ایکٹرز کو یا ایکٹرسز کو مراسی کہتے وہی اس کا رول تھا اور ہم نے اس کو اپنا ہیرو بنا لیا یہی کچھ ہم رجب طیب اردگان کے بارے میں بہت پہلے سے کر رہے ہیں اب تو پیک پر پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ ہوا کیا ہے کہ فلسطین کے اندر جس رتحال بنی ہوئی ہے اس وقت پوری دنیا کو اس بارے میں بہت خوبی پتا ہے آپ نے اس حوالے سے لا تعداد ویڈیوز دیکھی ہوں گی بالخصوص پاکستانی یوٹیوبرز کی جو ویڈیوز ہیں وہ تو انتہائی شاندار اور انتہائی خطرناک ہوتی ہے بلکہ مجھے ان میں سے بہت ساری ویڈیوز پر ہسی آتی ہے کہ یہ ایکچولی آپ کو دکھانا کیا چاہ رہے کیونکہ یہ جو آپ کو دکھا رہے حقیقت میں ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا اس حوالے سے کل بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی حقیقت ٹی وی کے اوپر اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مقصد ہر کس یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں یا کسی کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں ایکسپوز کیا کرنا یہ تو خود ایکسپوز ہو چکے ان کے کومنٹس میں جائیں آپ لوگ جا کر پڑے کس طرح سے لوگ ان کا مزاق بنا رہے ہیں حقیقت ٹی وی اور جتنے یہ جو یوٹیوبرز ہیں جس پر میں اگلی ویڈیو کرنے جا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا ہر جگہ پر مزاق بنا رہے ہیں بات کرتے ہیں رجب طیب اردوان کی حوالے سے طیب اردوان خود بیانات دے رہے کہ جناب مسجد الاقصاد سے اگر آپ پیچھے نہ ہٹے تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے عجیب و غریب بھڑکے مار رہے ہیں تڑیاں لگا رہے ہیں وہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بالخصوص پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ طیب اردوان کے وہ بیانات آپ کو دکھا رہے ہیں جو اس نے ریل میں دیئے ہی نہیں ہے دنیا کے کسی اخبار نے اس بیان کو نہیں لگا ایون کے ترکی کا میڈیا اس بیان کو نہیں دکھا رہا لیکن ہم طیب اردوان کو اس وقت امت مسلمہ کا کمانڈر سپا سالار مان چکے ہیں بالخصوص پاکستان کے جو مسلمان ہیں جو یہاں پر 99% ہے یعنی کہ 21 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس وقت طیب اردوان کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں عجیب و غریب باتیں اس سے متعلق کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں زیادہ ڈیپ میں میں نہیں جاتا اسرائیل اور ترکی کے درمیان میں جو تجارتی تعلقات ہیں جو پیسو کے تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور میں آپ کو پرانی ریپورٹس نہیں دکھاؤں گا بلکل ریسنٹ ریپورٹس دکھاؤں گا اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جا کر آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں کہ حقیقت کیا ہے کیا یہ منافقت ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ تو یہ ٹریڈنگ ایکنومکس کے ایک پیج ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کر ڈیٹیلز میں پڑھ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور ترکی کے درمیان میں جو تجارتی تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ہیں تو آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں نظر ڈالے کہ اپریل دو ہزار بیس سے لے کر یہ ریپورٹ ہے جناب جنوری فروری مارچ یعنی کہ مارچ دو ہزار اکیس تک تو اپریل میں ان دونوں کے درمیان میں جو ٹریڈ چل رہی تھی وہ تقریباً دو سو ملین ڈالر سے اوپر ہی تھی اور اس کے بعد اضافہ ہوتا گیا تو جولائی دو ہزار بیس میں یہ ٹریڈ تقریباً چار سو ملین ڈالر تک پہنچ گئی اکتوبر دو ہزار بیس میں ساڑھے چار سو ملین ڈالر تک پہنچ گئی اور اسی طرح جنوری میں یہ تقریباً پانسو کے لگ بک تھی اور اب یہ پانسو ملین ڈالر تک یہ ٹریڈ پہنچ چکی ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے گراف موجود ہے یہ ترکی اور اسرائیل اسرائیل کو جس کو ہم نجائز ریاست مانتے ہیں پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا لیکن ترکی ایک جگہ سے رجب تیو دوان اپنے بیانات کچھ دے رہے کہ جناب آنکھیں دکھا رہے اسرائیل کو اور دوسری جانب ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ کہہ سکتے کہ دو موالا صاحب ہے میں اس کو دو موالا صاحب ہی کہوں گا اگر آپ اسرائیل سے اتنی نفرت کرتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت وہاں پر ظلم کر رہے تو آپ ڈیریکٹلی کہیں کہ بھائی تم لوگ ظالم ہو تم لوگ قبضہ مافیا ہو تم ملک نہیں ہو تم ریاست نہیں ہو ہم تمہارے ساتھ کیوں کاروبار کریں جس طرح پاکستان جو ہے پاکستان کے تو پاسپورٹ پر کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے جناب اسرائیل کے لئے الاؤٹ ہی نہیں ہے یہاں پر اسرائیل کا ویزا لگایا نہیں جاتا پاکستان کے اندر اسرائیل کی کوئی ایمبیسی موجود ہی نہیں ہے اور اس کی نسبت اگر ہم دیکھتے ہیں سفارتی لیول کے اوپر تو ترکی اور اسرائیل کے درمیان پچھلے سال لومبر کی بات ہے کہ بڑی اچھی دوستیاں ہوئی انہوں نے کہا جناب ہم ساری پرانی باتیں بھول جاتے ہیں نئی سرے سے اپنے سفارتی تعلقات کو چلاتے ہیں اور ترکی نے اپنی ایمبیسی بھی اسرائیل کے اندر جو ہے کھول لی تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے کہ یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے صرف اور صرف نمبر بنانے کی بات ہے تجب اردوان کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی اور مسلم لیڈر تو بول نہیں رہا میرے پاس اچھا خاصا موقع ہے کہ میں اپنا ایک انفلوئنس بنا لوں اور اس کے مدد کون کر رہا ہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے یوٹیوبرز جناب ایسے ایسے اس کو دکھا رہے ہیں کہ جناب ابھی بس ترکی نے اپنی فوج وہاں پہ بھیج دی نہیں ہے نہ ترکی نے پہلے اپنے فوج بھیجی ہے نہ اب بھیجے گی نہ آگے بھیجنے والی ہے یہ صرف اور صرف بیانات ہے آپ لوگوں کو بے وقوف منایا جا رہا ہے ترکی کے حوالے سے جتنی خبریں اس وقت چذری ہیں آپ جا کر کروس چیک کر سکتے ہیں کئی پر بھی وہ دو نمبر اور جالی ہے اور بات رہ گئی تیب اردوان کی جو وہ بیانات دے رہے کہ میں یہ کر دوں گا تو میں وہ کر دوں گا حالانکہ وہ اس طرح باتیں کر بھی نہیں رہا ہم لوگ بس اس کو اس طرح سے بڑا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں تو حقیقت کیا ہے حقیقت میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ صرف آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے جو کہ فیکٹس ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے اسرائیل اور ترکی خود تسلیم کرتے ہیں پھر آپ اگر دیکھتے ہیں دو ہزار بیس میں اسرائیل اور ترکی کے درمیان میں کئی ملاقاتیں ہوئی سفارتی لیول کے اوپر اور بڑی زبردست ملاقاتیں رہی یہاں پر یہ تو ایسے ہو گیا کہ جناب ایک شخص اٹھ کر دوسرے شخص پر ظلم کرتا ہے اور میں جناب کہتا ہوں کہ میں مظلوم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں اور میں ظالم کے ساتھ بھی کھڑا ہوں یہ مطلب کیا ہے اس کو میں تو اس کو منافقت سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا تو خدارہ آپ اپنے ہیروز پر فخر کریں بجائے اس کے کہ دوسرے کو آپ ہیرو بننے کا موقع دیں اس کو تو پتا ہے دین میں نے ان کو بے وقوف منا رہا ہے اچھا خاصہ بے وقوف منا رہا ہے عجیب و غریب آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں تصویریں لگا رہے ہیں کدر آپ مجھے بتا دے کہ اس وقت فلسطین کے اندر کس ملکی فوج پہنچی ہے وہاں پر کوئی اسلامی ملکی فوج وہاں پر نہیں پہنچی آج میرے خیال سے او ایسی کا اجلاس بھی ہے دیکھتے ہیں او ایسی کیا کر لیتی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ او ایسی کے متعدد اجلاس ہوئے اس حوالے سے کوئی فائدہ ہوا وہاں پر نہیں ہوا پھر ترکی کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ جناب ترکی اور پاکستان نے اندرونی طور پر فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی فوج چھپ چھپا کر وہاں پر بھیجیں گے پوسیبل ہی نہیں ہے یار آپ دیکھیں نا ٹیکنیکلی دیکھیں کیسے پوسیبل ہے کہا پر اسرائیل کہا پر پاکستان تو یہاں سے ہماری فوج وہاں جائے گی وہاں پر ہمیں اڈے لینے پڑیں گے جورڈن سے سیریہ سے آس پاس کے جتنے بارڈرز ہیں جو اسرائیل کو لگتے ہیں اربو ڈالر کی انویسمنٹ ہے پھر اس کے بعد ہم پر جو انٹرنیشنل پابندیاں لگنی ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہاں پر ہماری پیاس جناب 20 روپے مہنگی ہو جائے لگ بتا جاتا ہے لوگوں نے پھر حکمانوں کو گالیاں دینی ہیں سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو ہم یہ چیزیں نہیں کر سکتے لیکن جو ترکی کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے اس میں بہت فرق ہے ایک طرف آپ بڑھکے لگاتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں آپ لوگ جناب نمبر بنا رہے ہوتے دوسری جانب آپ اندر کھاتے پیسے بھی لے رہے ہیں ٹریڈ بھی کر رہے ہیں اور تو اور ترکی کے اندر بہت ساری انڈسٹریز لگائی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے اچھا خاصا وہ پیسہ کمارے ہیں ترکی کے لوگ وہاں پر ملازمت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہودی اور ترکی بھائی بھائی اگر میں یہ کہوں گا پھر آپ نے کہنا ہے کہ جناب یہ کیسی بات آپ نے کر دی تو حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا ضروری ہے اگری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے چند یوٹیوبرز جو کہ اب تک تقریباً اسرائیل کو فتح کر چکے ہیں ان کی تصویریں اور نام اور ویڈیوز کے ٹائٹلز میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو بدنام کرنا ہے صرف تھوڑا سا سچ بتانا ہے اور آپ کو سوڑا بتانا ہے کہ یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ جالی ہے فیک ہے اس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات